دو چھوٹے بچے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں چچا جی ابو جیل کدر ہے کہتے ہیں میں نے ہنس کے پوچھا پیٹا تم نے کیا کرنا ہے چھوٹے والے کو باتیں کرنا بھی صحیح نہیں آتی کہنے لگا چچا اسے مارنا ہے کیوں مارنا ہے کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے گالیا دیتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے دونوں میدان میں آئے زور زور سے تلوار ماری ابو جیل کو گھوڑے سے گرا لیا حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا تھوڑا سا گوشت کے ساتھ لٹک رہا تھا حضرت معاذ نے اس پر اپنا پاؤ رکھا جھٹکہ دے کر اتار دیا حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کو کہا انہوں نے ابو جیل کی گردن کاٹ دی دونوں تلوارے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے بڑا کہتا ہے نہیں میں نے مارا ہے چوٹا کہتا ہے نہیں تو تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوارے دکھاؤ جب تلوارے دکھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم دونوں نے مارا ہے برابر کا ثواب ہے جس کا بازو کٹا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازو ادھر لاؤ وہ بازو لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ رکھ کے لعاب دہن لگایا حضرت معاز حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم